بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زیر شیطان آپ سے مخاطب ہو بیڈی ایم جماعتوں میں دراد پڑ گئی ہے بیڈی ایم جماعتوں میں ٹوٹ پڑ چکی ہے اور بیڈی ایم جماعتوں کو خاص کر بہت بڑا سپرائز دینے والا ہے نواز شریف کو بہت بڑا سپرائز دینے والا ہے کیونکہ بیڈی ایم جماعتوں میں چاہتا ہے کہ میں پاکستان کا وزیراعظم بن جاؤ اور مسلم لیگ والے چاہتا ہے کہ نیکسٹ وزیراعظم نواز شریف ہوگا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا بلاولورٹو اپنے بات پر کڑا ہے اور نواز شریف کے چاہنے والے اپنے بات پر کڑے ہیں تو اس میں مطلب اتحاد ایسا نہیں ہو سکتا اور اتحاد کو ٹوٹنا پڑے گا تقریباً دو تین مہینے پہلے زرداری نے کہا تھا کہ بلاولورٹو نیکسٹ وزیراعظم ہوگا اور یہ میرا آخری خواہش ہے کہ بلاولورٹو پاکستان کا وزیراعظم بن جائے اور اب ایسا ہی ہونے والا ہے کچھ پوائنٹس اور کچھ بلاول کے سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بلاولورٹو نے کہا کہ اب میری باری ہے کہ عوام کا خدمت کرو دنیا کو دکھایا جب سیلیکشن نہیں الیکشن ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے شرجیل انام میمن کہہ رہے کہ بلاولورٹو وزیراعظم بنیں گے تو ہر طبقے کے لئے ریلیف لے کر آئیں گے پیپلز پارٹی تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی بلاولورٹو کہہ رائے پیپلز پارٹی کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں بلاولورٹو زرداری وفاقی بجٹ کی منظوری کے بعد حکمران اتحاد سے علیدگی کا امکان علیدگی کس نے اختیار کی ہے پیپلز پارٹی نے پی 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 کا حکمران اتحاد سے راستہ جدا کرنے پر غور ای پی 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 والوں نے پیوڈیم والوں سے راستہ جدا کرنے پر غور کیا ہے اور انشاءاللہ یعنی بلاولورٹو نے خود کہا ہے کہ میں عید کے بعد آپ کو ایک بڑا سپرائز دینے والا ہوں تو عید کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ بلاولورٹو اپنے راہ پیوڈیم والے سے جدا کرے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بلاولورٹو بھی وزیراعظم بننا چاہتا ہے اور نواز شریف بھی وزیراعظم بننا چاہتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا پیوڈیم میں ایک بڑا درار آنے والا ہے پیپلز پارٹی اور پیوڈیم کے درار کے حوالے سے اگر بات کرے تو تقریباً دو تین دن پہلے زکا شرف کو پاکستان کرکٹ بورٹ کا نیو چیرمین پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں اور انہوں نے نجم سٹی پر اتراز کیا تھا اور پیپلز پارٹی کے مشہران نے کہا تھا کہ اختیار ہمارے پاس ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عہدہ سنبھالے نہ کہ مسلم لیگ والے یا کوئی اور تو انہوں نے نجم سٹی کی جگہ زکا شرف کو پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیرمین بنایا ہے اور اب بہت کچھ ہو سکتا ہے یعنی پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے اور ظاہر سے نظر آ رہے کہ پیپلز پارٹی پیوڈیم والوں کے خلاف ہو گئے ہیں خاص کر مریم نواز کے خلاف ہو گئی ہے کیونکہ مریم نواز چاہتی ہے کہ میرے خاندان میں کوئی آگے اگلا وزیرعظم بنے گا اور زرداری چاہتا ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیرعظم بلاو البٹو ہی بنے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کھون جیتا ہے اور کس کے حق میں یہ فیصلہ ہوتا ہے بلاو البٹو کو وزیرعظم کے سیٹ کے لئے کڑا کریں گے یا نواز شریف کے لئے کیونکہ تقریبا دو تین دن پہلے مریم نواز نے کہا تھا کہ الیکشن سے ایک ماہ پہلے یا ڈیٹھ ماہ پہلے نواز شریف پاکستان آئے گا اور وہ یہاں پر الیکشن لڑے گا اور اس کی نا اہلی ختم ہوگی اور بلکل ظاہر سی بات ہے نا اہلی ختم کرنا اس حکومت کے لئے اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ قانون نہیں مانتے اور جب آپ قانون نہیں مانتے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اگر آپ ایسا نہیں مانتے کہ نواز شریف تو نا اہل انسان ہے اس کی نا اہلی ختم کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ان کو الیکشن لڑنا پڑے گا تو نا اہلی ختم ہو گئی ہے جب سے پیڈی ایم حکومت آئی ہے انہوں نے ہر قانون کو توڑا ہے اسم لے تحلیل کا معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین مہینوں سے زیادہ ہو گئے ابھی تقریبا پانچ مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک انہوں نے پیڈی ایم حکومت نے الیکشن نہیں کیا تو پاکستان میں اس وقت کوئی قانون ہی نہیں ہے تو نواز شریف تو آتے ہی ان سے نا اہلی ختم ہو جائے گی پیڈی ایم جماعتیں ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اگر فضل الرحمن کی بات کرے تو وہ پیڈی ایم جماعتوں سے تب نکلے گا جب پیڈی ایم جماعتوں پر کوئی مسیبت آئے گی مسلم لیگ والوں پر کوئی مسیبت آئے گی یعنی ان کے حکومت ختم ہوگی تو پھر مولانا فضل الرحمن ان سے اپنے راہیں جدا کرے گا اس وقت پیڈی ایم والے پس گئے ہیں مسلم لیگ والے بکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں شاہد افغان عباسی بھی ان سے چلا گیا انہوں نے بھی مسلم لیگ سے استفاہ لیا ہے تو بہت سارے لوگ جا رہے ہیں یعنی جی اس سینئر کارپنان تھے جس طرح پچھلے مہینے پیڈی ای سے جا رہے تھے اسی طرح مسلم لیگ سے لوگ جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ ان کا مستقبل ہمیں اچھا دکھائی نہیں دے رہا اور جیسا نواز شریف کہہ رہا ہے جیسا نواز شریف چاہتا ہے شریف شریف مریم نواز حمزہ شریف چاہتے ہیں ویسا تو بلکل بھی نہیں ہونے والا پاکستان کے سارے عوام عمران خان کے ساتھ کرے ہیں تو اس لئے پیڈی ایم کے سینئر کارپنان مسلم لیگ کے جو سینئر کارپنان ہیں وہ بھی پیڈی ایم میں شامل ہو رہے ہیں سیاست ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ پاکستان کا سیاست بہت گندہ ہو گیا ہے اور جو عمران خان اور ان کے درمیان جو کنٹرورسی چل رہی اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور پاکستان میں قانون ختم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے مسلم لیگ کو بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں اور مسلم لیگ انتہائی پس گئی ہے اگر ملکی حالات کی بات کرے تو ملکی حالات بہت بگڑ گئی صورتحال بہت خراب ہے مریم نواز کے رہی تھی کہ لندن سے جادو کی چڑی آ رہا ہے یعنی اساقڈار آ رہا ہے اور جب یہ اساقڈار پاکستان میں آئے گا تو سب کچھ سستہ ہوگا ایسا نہیں ہوا اور کل ہی جب ایک صحافی نے اساقڈار سے سوال کیا کہ آئیم ایف سے آپ کا معایدہ کیوں نہیں ہوا ایسا کیا ہوا ہے اور آپ کو کیا پرابلم ہے ایسا آپ کا حکومت ہر چیز میں ناکام کیوں ہے تو صحافی کو اساقڈار نے تپڑ دے مارا اور یہ اس حکومت کا بہت گٹیا کام ہے اور خاص کر اساقڈار کا ایک صحافی کو آپ تپڑ نہیں مار سکتے اور اساقڈار نے مطلب ریپورٹنگ کے دوران یہ بھی کہا اساقڈار نے صحافی کو کہا کہ یہ سب تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے یعنی آئیم ایف نے جو معایدے سے انکار کیا ہے یہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے تو صحافی نے آگے سے جواب دیا کہ ہماری وجہ سے کیا ہم تو سسٹم میں ہی نہیں ہیں ہم تو بس سوال کرتے ہیں اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو نہ دو تپڑ تو نہ مارو تو اساقڈار بہت غصے میں ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ملک کو اساقڈار نے کھنڈر بنایا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کرسی کو میں چھوڑ دو تاکہ کوئی اور مجھ سے بہتر آ جائے کوئی میرٹ پر آئے اور یہ حالات ملکی حالات بہتر کر سکے پاکستانی عوام کو ریلیف دے سکے لیکن ایسا نہیں اقتدار کی بھوک ہے تو کرسی کی بھوک کی وجہ سے آج ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑتے ہیں اور انشاءاللہ آگے جو نواز شریب کہتا تھا مفتح اسماعیل کرتا تھا اور اب بھی جو نواز شریب کہہ رہا ہے اساقڈار کو پھر وہ ماننا پڑتا ہے شباز شریب بھی نواز شریب کے نقش قدم پر چل رہے تو اس وقت پورا پاکستان نواز شریب کے نقش قدم پر چل رہے اور اس لیے ناکام ہے اگر ہی کسی اور کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں یا کسی اور کی بات مانتے ہیں تو آج ہی نوبت نہ آتی یا عمران خان کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے تو اتنی پرابلم نہیں آتی جو آج پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی رائے کا اصحار ضرور کرنا نکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ابھی کے لئے خدا حافظ